ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے پیارے وظائف اور عملیات آپ تک پہنچتے رہیں وظائف جو ہوتے ہیں اگر آپ ان کو شیئر کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آخرت میں آپ کے لئے پہ حساب اللہ پاک سواب رکھ دیتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ اتنا سواب کہاں سے آیا نمبر دو اتنی نیکی آپ نے کی نہیں ہوتی جتنا آپ دوسروں تک اپنے یہ اسلام کی بات یا وظائف پنچا کر اپنے لئے حاصل کر سکتے ہیں نمبر تین نماز اور قرآن پاک لازم پڑھا کریں ہو سکتا ہے آپ کے وجہ سے آپ کی بات پھیلانے کی وجہ سے کوئی نماز اور قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں نمبر چار چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر اچھے اچھے عملیات اور وظائف جو آپ بھی کے فائدے کے لئے ہیں اور آپ کے زندگی کو بدل سکتے ہیں نمبر پانچ اگر آپ ہمارے چینل پر اپنے کسی دوست ویرہ کو لے کر آتے ہیں تو وہ بھی آپ کی توجہ سے ہمارے چینل پر سسکرائب کرتے ہیں یا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں تو اس کا حصہ سواب بھی آپ تک پہنچتا رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو وظیفہ پتانے لگیوں ہم بہت زیادہ اس کی فرمائش آئی ہے کہ ہمیں بالوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں میری بہنوں کے بھائیوں کی بھی ہیں بیچ میں تو اس وجہ سے ہم نے یہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اگر ہم جسمانی جو ہے روحانی بھی جسمانی بھی آپ کے ساتھ وظائف ویرہ شیئر کرتے جاتے ہیں تو کیوں نہ آپ کے چہرے کے لیے آپ کے بالوں کے لیے آنے والی ویڈیوز میں ان سب کے بارے میں بھی بات کی جائے گی بھی سائل ہے جسم کے حصے ہوتے ہیں ہاتھ پاؤں وغیرہ تو کوشش یہ کی جاتی ہے جو اسلامی طریقہ ہے وہ ہی آپ کو بتایا جائے کسی بھی تیل پر آیت مبارکہ ایک بتائی جائے گی وہ پڑھ کر آپ دم کریں بال آپ کے پاؤں سے بھی زیادہ لمبے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اتنا چھرزرٹ آپ کو کبھی بھی کسی میں نہیں بتایا ہوگا جو آج ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے تیل آپ کوئی ساں بھی لے سکتے ہیں آپ سرسوں کا تیل لے سکتے ہیں جو ہم آپ کو علاو کرتے ہیں سرسوں کا تیل اور گری کا تیل ایک بات یاد رکھیں گری کے تیل کو کبھی بھی آپ ڈریکلی سر کے اوپر مساج کے لئے استعمال نہ کریں میں آپ کو ایک بات بتا دوں گری کے تیل سے بہت جلدی بال سفید ہوتے ہیں بہت جلدی بالوں میں سفید ہی آتی ہے اس کے اندر کچھ ایسے مطلب کے کیمیکلز ہوئی رہا یا پھر اس کے اندر استعمال لوگ کرتے ہیں جو آج کل بنا کر لوگوں کو دے رہے ہیں کمپنی والے تو بلکل بھی گری کا تیل استعمال نہیں کریں گری کے تیل میں کچھ ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں قدرتی جن کی وجہ سے بالوں کو سفید کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان سے آپ جو ہے گری کے تیل سے دو ہاں گری کے تیل کو اگر آپ مکس کر کے سرسوں کے تیل میں اگر لگائیں تو پھر اس کا رزلٹ اور ہے ٹھیک ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ بالوں کو خراب کریں اب آپ نے کیا لینا ہے آملوں کا تیل لے سکتے ہیں جیسے آملوں کا تیل بھی گیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ان تینوں میں سے کوئی ایسا بھی آپ تیل لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ بے شک سرسوں کا تیل لیں بزار سے قدو جیسے گھیا بھی کہتے ہیں گھیا قدو بھی کہتے ہیں حبے کا دوبی کہتے ہیں آپ نے وہ لے آنا ہے ایک لے کی آنا ہے ساری رات اس پر پیسیز کر کے نہ چھوٹے چھوٹے اس کو ساری رات اس تیل کے اندر نہ ڈپ کر دیں ڈپ کرنے کے بعد آپ نے وہ تیل جو انسا ہے صبح کے ہلکی سی آنس کے پر یعنی لو پیم کے پر آپ نے اس کو نہ پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے یہ نہ وہ تیل جلے تو سمیل ہے نہیں بلکل ہلکا سا اس کو تیل کو نیم گرم کر کے ٹھیک ہے آپ نے تیل کو کم آدھا گھنٹہ جب آپ حلکی سے آنچ پر یعنی لو پیم پر آپ اس کو تیل کو رکھتے ہیں اس کے بعد آپ تیل کو اتار لیں اتارنے کے بعد تیل کو آپ ڈھنڈا ہونے کے لئے رکھنے کم مسکم تین دن وہ قدو جو ہے خوبے قدو یا گھیا قدو جو انسا ہوتا ہے وہ اس تیل میں ہی پڑا رہے اب آپ نے کیا کرنا ہے پھر جب تین دن ہو جائیں ہلکا سا تیل کو گرم کریں بیچ میں سے قدو کو نکال دیں وہ تیل آپ سیف کر لیں صبح فجر کے ٹائم آپ نے تیل کے اوپر سات سو چھیاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور پڑھ کے پانی تیل کے پر دم کر لینا ہے تیل کو دم کرنے کے بعد آپ نے ہر روز میں مساج کر سکتے ہیں یہ تو ہفتے میں تین دفعہ مساج ضرور کریں ٹھیک ہے آپ یقین مانیں آپ کی بار اتنے لمبے ہوں گے کہ آپ کی سوچ ہے آپ کو خود پیارا یہ جو ہے وظیفہ بھی ہے نسخہ بھی ہے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کے بال کتنے لمبے ہوتے ہیں آپ کی سوچ ہے کہ آپ کا بال کتنا لمبے ہوں گا جن لوگوں کو بالوں کا مسئلہ ہے جن کے بالوں میں خوشکی ہے سکری ہے یا پھر بالوں میں کسی قسم کی پریشانی ہے یعنی کہ بال گنگریالے ہیں بال لمبے نہیں ہوتے وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کو یہ پریشانی ہے کہ سر میں خارش ہوتی ہے سر میں جیسے ایک بال جھڑ ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے جگہ جگہ سے بال جھڑیں ان کے لئے بھی بہت نایاب تیل ہیں ایسا تیل آپ کو دنیا میں کہیں پر بھی آپ چلے جائے نہیں ملے اتنا زبردست تیل ہے آپ ایک دفعہ استعمال کریں صرف اور صرف آپ ایک ہفتہ استعمال کریں آپ کو واضح قدو بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے تو یہ سر کو بھی بہت تھنڈا رکھتا ہے بالوں کو تو لمبا کرے گئی لیکن سر کو بھی ماشاء اللہ آپ کو سکون دے گا وہ تھنڈا کنچائے گا آپ ایک دفعہ لازمان اس کا استعمال کریں آج کی سب سے پیاری بات کے ساتھ پھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں حضرت عائشہ رسول اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لئے لوگ اپنے گھروں اور بلنگ جہوں سے اپنے کپڑے پہنے ہوئے آتے تھے کہ ان پر گھرد و گھوار پڑھتا ہوتا ان سے بدبو بھی آتی تھی ان میں سے ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت میرے پاس تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش کہ آج کے دن تم زیادہ پاکی حاصل کرتے یعنی گزر کرتے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا وہ بہت گھردوں کو باہر میں لپٹا ہوتا تھا بدبو آ رہی تھی اس کے جسم سے جمعے کا دن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کاش تم میرے پاس آتے تمہارے جسم میں سے خوشبو آ رہی ہوتی کہ جمعے والے دن خوشبو لگانا پاک کپڑے پہننا خوبصورت مطلب کہ کنگی کرنا تیل لگانا یہ سب جمعے کی سنتوں میں سے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نہیں ہیں کہ تم اس سے سمیل آ رہی ہے یا گرد ہو بار ہمارے نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دیکھیں کتنا بڑا اللہ پاک نے دل دیا ہوا تھا کہ آسل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئی تک کبھی بھی نہیں کسی کو اتنی بڑی بات کی ٹھیک ہے تو بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی تھی کہ کاش آج کے دن تم پاکی کی طرف آتے میں پاکی حاصل کرتے غسل کرتے پھر تم جمعہ پڑتے تم بالوں میں تیل لگاتے تم اپنے جسم کو پاک کرتے اچھے کپڑے پہنتے ٹھیک ہے آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ جمعہ والے دن آپ کپڑے پہنا کریں سر میں تیل لگایا کریں کنگی کیا کریں آنکھوں میں خواتین ہے تو سرما لگایا کریں اور جمعہ کی نماز پڑھا کریں مرد حضرات اور خواتین گھروں میں بیٹھ کی عبادت کیا کریں جمعہ کی ٹائم تو یقین مانیں گھر رحمتیں اور برکتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ چھوٹا سے ایک وظیفہ بھی ہر ساتھ میں حدیث اور اس کا مفہوم بھی ہے تو اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اگر ویڈیو پسائن دیا تھے لوگوں تک شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں اس سے کوئی نہ کوئی آپ کو عجرزیم ضرور ملتا رہے گا اجازتیں اتنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا